بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بہت سارے ہمارے دوستوں نے فون بھی کیا ان باکس بھی کیا اور ڈاکٹرز بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ مووی میں بتائیں تو ویسے تو اس کی ٹریننگز بھی میں نے اپنے ڈاکٹرز کو دی ہوئی ہے لیکن ڈاکٹرز چینج ہوتے رہتے ہیں اس فورٹین ڈیز کے بعد دوسروں کی ڈیوٹی آ جاتی ہے تو اور بعض محصوفیات کی وجہ سے ممکن نہیں ہوتا کہ ہر لیول پہ ہر بیچ کو ٹریننگ الگ سے دی جائے تو اس کے لئے یہ مووی جو ہے وہ اہم کردار ادا کرے گی پہلے بھی ایک تھی لیکن اس میں کچھ اور ایڈیشنز ہیں تو لہٰذا میں نے یہ اپروپریٹ سمجھا تو دیکھیں اکسیجن جو ہے وہ مختلف طریقوں سے دی جا سکتی ہے ایک تو آپ کو پتہ ہے عام جو ماسک ہے ہمارے پاس عام ماسک جو اویلیبل ہوتے ہیں اور اس کے بعد نیزل کینولا ہے نیزل پرونگ ہے جو ماسک ٹالریٹ نہ کرے وہ نیزل کینولا کے ذریعے چلی جاتی ہے لیکن آپ چاہے پیچھے سے اس کو کتنا بھی کھول دیں وہ دو یا تین لٹر پر منٹ سے اوپر نہیں ڈیلیور کرتا ہے وہ ویسٹ ہوتی ہے اس کے بعد پھر اس سے تھوڑے سے ایک ابابو سٹیج پہ ہے یہ نون ری بریدنگ ماسک یہ اس اکسیجن سورس میں سلنڈر میں یا سینڈرل سپلائی میں لگ جاتا ہے یہ اس کا بیگ ہے پہلے اس بیگ کو بھریں اور پھر اس پیشنٹ کے موہ پہ اس کو ایڈجسٹ کر دیں اچھی طرح تاکہ لیکنگ بھی نہ ہو یہ پورا بھر جانا چاہیے ماسک یہ بیگ پیشنٹ یہ اس کو نون ری بریدنگ اس لیے کہتے ہیں کہ پیشنٹ یہاں سے سانس لیتا ہے اور باہر نکالتا رہتا ہے اور ایک دفعہ نکالی ہوئی ہوا دوبارہ نہیں جاتی اس سے سیچوریشن بڑی بہتر ہوتی ہے اور یہ پندرہ لیٹر پر منٹ تک اوکسیجن سپلائی دے سکتا ہے جہاں پر اس سے بھی اس کی ایک سیچوریشن منٹین نہیں ہو رہی نوے سے نیچے رہ رہی ہو پھر اس سے ایک اباب سٹیج پہ ایک ماسک ہے جو کہ اس کے نزدی کی ایفیشنسی ہے لیکن کچھ بہتر ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیپ ماسک اس میں ہم یہاں ائر بھر دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا کمفرٹیبل ہو جائے پھول جائے اور یہ ماسک کے فیس کے اوپر بہتر آ جائے یہ آپ دیکھ لیں اس کے بعد یہاں سے اس میں ہم نے اس کو ہٹا کر یہاں آپ یا تو ہٹا کر یا ڈائریکلی اس کے اوپر بھی وہ گول والا جو فیلٹر ہوتا ہے جو آئی سی ایوز میں ہمارے پر زیزیلی اویلیبل ہوتا ہے وہ لگا گا اس میں ایکسیجن پورٹ دیا ہے اس میں ڈائریک نہیں لگتا اس میں بھی نہیں لگتا ہے اس میں وہ لگے گا فیلٹر اور اس کے ساتھ پھر ایکسیجن سپلائی ہم دے سکتے ہیں اور یہاں سے ہم پیپ دے دیتے ہیں پوزیٹیو اینڈ ایکسپیریٹری پریشر یا پوزیٹیو ایکسپیریٹری پریشر پیپ اس سے اس کو پیپ ماسک دیا کہا گیا تو یہ یہاں سے ایڈجسٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ پانچ کی ہے پھر دس کی پھر پندرہ کی اور پھر بیس کی پیپ تو جتنا ہم پریشر دینا چاہیں یہ کہاں سے لیتا ہے پیشنٹ کے اپنی ایکسپیریٹری فورس سے یہ پیپ ڈیویلپ کر کے یا پوسٹیو ایکسپیوٹی پریشر ڈیویلپ کر کے الویواللائی کو کھلنے میں مدد دیتا ہے تو یہ ماس حصہ سے یہ ایک انویشن ہے یہ یہاں اویلیبل نہیں تھے فرسٹ ٹائم میں نے سنگاپور سے اور چائنہ سے منگوائے تھے اور پھر دوستوں کی بہت زیادہ اسرار پہ اور ان کی ریکویسٹ پہ تمام لوگوں کو جو ہے ان کا وینڈر کا نمبر دے دیا تھا تو اس وقت تقیب پورے پاکستان میں ہماری وساطت سے الحمدللہ یہ اویلیبل ہو چکے ہیں اور یہ یوز ہو رہے ہیں اگر اس کے بعد بھی مسئلہ نہ سیٹل ہو رہا ہو تو یا تو اسی کو آپ یہ دیکھیں دونوں کو نکال دیں یہ دونوں نکل گئے اور اسی پہ یہ جانے والی پورٹ یہ آنے والی یا ریورس بھی اس کو ہی نون انویسیف وینٹی لیٹر ماسک بنایا جا سکتا ہے اس کو بھی بنایا جا سکتا ہے اور اس کو ہم اس کو وینٹی لیٹر پہ اب یہ وینٹی لیٹر پہ جائے گا بجائے آم اکسیجن سلنڈر کے لیکن وینٹی لیٹر کا جو نون انویسیف پورشن ہے یا کی ٹیوب نہیں ڈالے گی انڈو ٹریکیل ٹیوب نہیں ڈالے گی ٹریکی آسٹومی نہیں ہوگی ماسک یہ ہوگا لیکن وینٹی لیٹر پہ لگا ہوا ہوگا وہاں سے یہ ہم اس کو چالیس پچاس لیٹر پر منٹ تک دے سکتے ہیں اکسیجن اور اس کے بعد ہم وہاں سے اس کو پریشر بھیجے یہ جو پیپ ہم نے یہاں سے تو ہٹا دیا وینٹی لیٹر پہ اگر یہ ہے تو وہاں سے ہم پریشر دے سکتے ہیں ٹونٹی کا تھرٹی کا جتنا ہم ڈیسائیڈ کریں اور پیپ بچ سکس تو ٹین ایٹ ٹین ہم دے سکتے ہیں تو یہ ایک انویشن یہ ایک یہ ماسک ہے کہ دونوں پہ یوز ہو سکتا ہے لیکن ایکچولی جو ماسک ہے وینٹی لیٹر کے ساتھ نون انویسیف والا وہ یہ ہے یہ پلاسٹک کے اندر ہے تو میں اس کو نہیں کھول رہا کہ آپ کو امید ہے کہ نظر آ جائے گا اس کو ہم یہ بھی ہم جو ہے یہ اس کا ہیڈ ریسٹ ہے اس کو یوں لگا کے اور یہ والا ٹیوبنگ وینٹی لیٹر کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور اس کو فکس کر دیتے ہیں ائر لیگ جو ہوتی ہے وہ وینٹی لیٹر بتاتا ہے اس میں بھی اور اس میں بھی نون ری بریزنگ ماسک میں تھوڑی سی ائر لیگ ہو سکتی ہے لیکن وہ اس کو نہیں روکا جا سکتا اس کے علاوہ آپ کو بتا ہے صرف چونکہ میں نون انویسٹی لیٹر بتا رہا ہوں تو بائی پیپ اور سی پیپ سی پیپ کیا ہوتا ہے کانٹیننس پوزٹیو ائر وے پریشن اس کی اتنی چھوٹی سی ایک مشین ہوتی ہے اس کے لیے اکسیجن وید اور ویڈ آؤٹ ہوتا ہے وہ اور وہ پوزٹیو انڈ ایکسپیریٹری پوزٹیو پریشن دیے رکھتا ہے اس سے الویلائی کھل جاتے ہیں یہ بھی نون انویسٹیو میں جو ہے وینٹیلیشن کا ایک ذریعہ ہے اور ایک بائی پیپ ہے اس میں انسپیریٹری پریشن اور ایکسپیریٹری پریشن الگ الگ ہوتا ہے عام طور پر ہم چودہ اور ساتھ کا آپ یاد رکھیں جو ہے نا پریشن ایڈجیسٹ کر دیتے ہیں اور اس سے وہ ایک طرح کی وینٹیلیٹرشن کراتا ہے یہ جو بائی پیپ اور سی پیپ ہے وینٹیلیٹر میں بھی کے لگ بگ ہوتی ہیں اور یہ ماسٹ سکس تھاؤزن فائیو تھاؤزن میں ایویلیبل ہے یہ ماسٹ بھی سکس تھاؤزن میں ایویلیبل ہے تو اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہے ہم نے جو یہ انویشن کی اور اس سے کیا اس سے الحمدللہ ہمارے فورٹی فائیو پیشنٹس جو ہیں وہ بینیفٹ ہوئے اور ان کو وینٹیلیٹر پر نہیں جانا پڑا ویڈاؤٹ گوئنگ ٹو دی وینٹیلیٹر وہ پھر واپس یا بلکل بغیر اکسیجن کے وہ گھر چلے جاتے ہیں اور فورٹی فائیو پیشنٹ اس وقت ایسے ہیں میرے پاس جو بہاولپور اور بہاول ویکٹوریا آسپٹل میں یا سیول آسپٹل میں جو اس نون ایمریسی وینٹیلیشن سے بینیفٹ ہوئے اور اس کا پیپر بھی ہم بہت جلد چھاپ رہے ہیں تو یہ چیزیں تھیں آپ لوگ اس کو رکھ لیں ذہن میں اور اگر کوئی کوئیسٹنز ہوں تو وہ بتا دی جائے گا ہاں ایک چیز اور یاد آئی کہ ہائی فیو نیزل کینولا مشین وہ بھی ایک مشین ہوتی لیکن اس کو پیچھے ریزروائر چاہیے ہوتا ہے اکسیجن کا ظاہر ہے اور وہ بھی ففٹی لیٹر تک اکسیجن دے سکتی ہے اور وہ بھی نون انویسیب ماسک کے ذریعے اسی طرح بائی پیپ اور سی پیپ کے ساتھ اپنے ماسک ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے نون انویسیب ماسک ہوتے ہیں مجھے اس میں ایکسپیریشن کے لیے یہاں پورٹ ہوتا ہے تاکہ وہ ایکسپیریشن ہو جائے یہاں پہ تو ایکسپیریشن وینٹی لیٹر خود گراتا ہے نا انسپیریشن دو ٹیوبے ہوتی ہیں اس طرح کی اس طرح کی دو ٹیوبے ہوتی ہیں لیکن جو بائی پیپ اس میں ایک ہی پورٹ انٹری ہوتا ہے سنگل اور اس میں پھر ایکسپیریشن کے لیے ویل لگا ہوتا ہے جو بائی پیپ کا ماسک ہے اگر کوئی ماسک آگے پاس نہیں ہے اس وقت تو بائی پیپ کے ماسک کو بند کر دیں ٹیوب سے ایکسپیریشن والی جگہ کو وہ بھی نون انویسیب وینٹی لیٹر ماسک بن سکتا ہے اس طرح کی کئی انویشنز ہیں میں آنے والے وقتوں میں آپ کو بتاتا رہوں گا فیلحال یہ تین تھیں انہیں کو اصبر کر لیجئے السلام علیکم رحمت اللہ